ایک لڑکا بہت کمزور تھا جسمانی طور پر بلکل ہنڈیوں کا ڈھانچا وہ بازار سے گزر رہا تھا ایک بہت ہی امیر لڑکی اس کے پاس اپنی قیمتی کار میں آ کر رکھی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی آفر کرنے لگی لڑکا بیچارہ حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اتنی امیر لڑکی اتنی خوبصورت لڑکی کیا قیامت دھا رہی ہے کاش اس سے میری شادی ہو جائے تو میں بھی امیر ہو جاؤں اور خوب عائش کروں وہ راضی ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اس کا پنگلہ بہت عالی شان تھا بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے لڑکی نے اسے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہا اس کے دل میں لڑو پھوٹ رہے تھے مستقبل کے خوبصورت خواب کلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی اور بچوں سے بولی دیکھو بچوں اگر نیٹو نہیں پیو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے ایک دیہاتی کسی مقدمے میں عدالت میں پیش ہوا اور بیان دینے لگا جج نے کہا تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں بہتر ہے کہ تم وکیل کر لو دیہاتی سادگی سے بولا وکیل تو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ سمجھ تو آپ کو نہیں آ رہی ہے ایک روز چند آدمی کشتی میں بیٹھے دریہ کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک کشتی میں سراخ ہو گیا اور پانی اندر داخل ہونے لگا سب لوگ خوف زدہ ہو کر شور مچانے لگے ان میں سے ایک شخص نے کہا اس قدر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے میری مانو تو کشتی میں ایک سراخ اور کر لو تاکہ ایک سے پانی اندر داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکل جائے ٹی وی پر ایک دیہاتی کا انٹرویو ہوا دیہاتی بولا جی ہاں میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے کام والوں کی صحت بہت اچھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پندرہ سال میں صرف ایک آدمی مرا ہے انٹرویو لینے والے نے کہا بہت خوب آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون بدنصیب تھا اور کس مرض میں اس کا انتقال ہوا دیہاتی بولا وہ ہمارے گاہوں کا ڈاکٹر تھا اور اس کی مرد فاقو کے باعث ہوئی پہلے آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا اس بوسیدہ مکان میں بلکل نہ رہیے اس میں صرف گدھے ہی رہ سکتے ہیں دوسرا آدمی بولا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا پہلا آدمی بولا میں اس میں چار سال رہ چکا ہوں تین چیزیں آپ زندگی میں کبھی نہیں سمجھ سکتے نمبر ایک انجینئر کی پڑھائی نمبر دو وکیل کی لڑھائی نمبر تین ڈاکٹر کی لکھائی فائیو سٹار ہوتل میں گاہک نے ہوتل چھوڑتے ہوئے بل ادا کر کے سامان کا جائزہ لیا تو کبھرا کر ہوتل کے ملازم سردار بنتا سنگھ سے بولا ارے بھائی ذرا بھاگ کر روم نمبر ایک سو بارہ میں دیکھ کر آنا کہیں میں اپنا چشمہ اور گھڑی تو نہیں بول آجا جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں سردار بھاگم بھاگ گیا اور واپس آ کر ہاپتے ہاپتے بولا ہاں سر آپ کی دونوں چیزیں کمرے میں ہی پڑی ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ زیادہ سمجھداری والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے لوگ بڑھا سمجھنے لگتے ہیں ڈرامو میں شوہر گھر آتے وقت ایک چھوٹے سے بریف کیس کے ساتھ انٹری مارتا ہے جبکہ حقیقت میں دنیاں ٹماٹر اور آلو بائک پر لٹکائے پہنچتا ہے